بڑی خبر آ رہی ہے کہ یوگی آدھت نات کے دخل کے بعد اتر پردیش کے تمام زلوں میں اب تازیہ رکھے جا سکتے ہیں انہوں نے اپنے ادھکاریوں کو نردیش دے دیا ہے کہ تمام زلے کے ادھکاریوں کو نردیش دے دیا جائے کہ وہ لوگوں کو تازیہ رکھنے سے نہ رکھیں بلکہ انہیں تازیہ رکھنے دیں آدھا میں ہوں سفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل اب دیکھیں ایک اہم خبر محرم کے جلوسوں کو لے کر اتر پردیش میں بوال مچا ہوا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اتر پردیش کے مقمنتری آدھت نات یوگی کا رویہ الف سنکھکوں کو پرتی پکشپات پور بتایا جا رہا ہے اور انہیں آج کا اورنگزیب کہا جا رہا ہے لکھنوں میں محرم کے جلوسوں ملیس تازیہ داری کو لے کر لوگ پریشان ہیں کیونکہ پہلے دن سے صاف نہیں کیا گیا کی لوگوں کو کیا کرنا ہے اس میں دھارمک علماء کی بھی کمی ہے کیونکہ انہیں جو کام محرم شروع ہونے سے پہلے کرنا چاہیے تھا وہ آج کر رہے ہیں جیسے سرکار سے بات چیت کرنا دھرنا وہ پردرشن دینا لیکن شیعہ دھرمگری مولانا قلب جواد کی نید دیر سے کھلی ہے اور ان کے دھرنا کے بعد کچھ معاملہ سلجتا دکھ رہا ہے اگر تمام لوگ ایک جوٹ ہو کر مکمنتری یوگی سے پہلے ہی ملے ہوتے تو یہ مسئلہ سلج جاتا اور تازیہ داروں کو دکت نہیں آتی مولانا قلب جواد کے دھرنا کے بعد سرکار نے نرم رخ اپنایا ہے اور تازیہ داروں کو احجازت دے دی ہے مولانا قلب جواد کے مطابق سچی نے پولس ادھکاریوں اور پرشاشن کو نردیش دے دیا ہے کہ کہیں کسی بھی تازیہ دار کو روکا نہیں جائے سرکار کے خلاف مولانا قلب جواد شنیوار کو بڑے امامبالے میں دو دن کے لیے دھرنا پر بیٹھے تھے انہوں نے یوگی سرکار کے رویے کے پکش پات پور بتایا ابھی مجلسوں اور جلوسوں کا مسئلہ حال نہیں ہوا ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ تازیہ داری کی طرح اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا وائرحال مکمتری یوگی کو اورنگزیب نہیں بننا چاہیے اور ایک سمودائے کے پرتی پکش پات پورویا نہیں اپنانا چاہیے اگر انہوں نے ایسا کیا تو پورے دیس بھر سے آواز اٹھے گی نہ صرف الفسنگ شک سمجھائے کہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے بلکہ دوسرے سمودائے کے لوگ بھی یوگی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اس لیے محرم کے کارکرموں میں کسی طرح کی کوئی بادہ نہیں ڈالنی چاہیے کیونکہ یہ تمام کارکرم پیغمبر محمد صاحب کے نواز سے امام حسین علیہ السلام کے غم میں منائے جاتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی خوشی نہیں کی جاتی لوگوں کو یہ سندج دے دینا چاہیے کہ کرونا کے گائیڈ لائن کو اپناتے ہوئے وہ اپنے کارکرموں کو انجام دیں موسیقی موسیقی آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں موسیقی